بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مانیٹری پالیسی ریسپانڈ کرے یا نہ کرے جب کوئی مارکٹ میں شاک آئے تو دونوں کے ریزلٹس میں کیا ڈیفرنس آتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ڈیمنٹ شاک کو دیکھا اب ہم سپلائی شاک کو دیکھیں گے اور سپلائی شاک میں چونکہ ہم نے پہلے یہ پڑا ہوا ہے کہ دو نیچر کا سپلائی شاک ہوتا ہے پرمنٹ بھی ہو سکتا ہے ٹیمپریری بھی ہو سکتا ہے تو ہم اس لیکچر میں اسیوم کرتے ہیں کہ ایک شاک ہے جو سپلائی سائٹ کا ہے اور پرمنٹ نیچر کا ہے اور چونکہ پازیٹیو سپلائی شاک بھی ہو سکتا ہے نیگٹیو بھی ہو سکتا ہے ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ نیگٹیو سپلائی شاک ہے اب ہمارا کوسٹین یہ ہے کہ اگر سینٹرل بینک اب وہی ڈیول آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہے یعنی کہ اکنامک ایکٹیوٹی کو بھی پوٹینشل لیول پہ سٹیبلائز کرنا چاہے اور انفلیشن کو بھی اپنے ٹارگٹ پہ رکھنا چاہے تو کیا ایسا پاسیبل ہے کہ ان دونوں آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکے یا ان دونوں آبجیکٹیوز میں ٹریڈ آف یا کلیش آ جائے گا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک پرمنٹ ایگریگٹ سپلائی شاک جو کہ نیگٹیو شاک ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں اور چونکہ اس کی اگزیمپل ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے جیسے ریگولیشن کے لیے کوئی پالیسی ہے یا انٹروینشن ہے وہ پورلی ڈیزائنڈ ہے تو اس سے پرمنٹلی آپ کی آوٹپٹ کم ہو سکتی ہے اور چونکہ پرمنٹلی آوٹپٹ کم ہو رہی ہے اس لیے جو ایگریگٹ سپلائی کب ہے ورٹیکل یعنی کہ لانگ رالن والا وہ لیفٹ سائیڈ پہ شفٹ ہو گیا جب وہ لیفٹ سائیڈ پہ شفٹ ہو گیا تو ایگریگٹ ڈیمینڈ کب تو اب وہی ہے کیونکہ ڈیمینڈ شاک نہیں آیا تو اکانومی میں جو اکولیبریم ہے وہ پوائنٹ ون سے پوائنٹ ثری پہ شفٹ ہو جائے گا اب پوائنٹ ثری پہ کیا ہے پوائنٹ ثری پہ ایک تو پرمنٹلی آوٹپٹ کم ہو گئی لیکن بہارحال وہ ہے ابھی اپنے پوٹنشل لیول پہ لیکن انفلیشن ریٹ جو تھا وہ جو ٹارگٹ انفلیشن ریٹ ہے جس کو لیفٹ سائیڈ پہ میں نے لکھا ہوا ہے آئی این ایف ٹی یعنی کہ ٹارگٹ انفلیشن ریٹ انفلیشن ریٹ ایکچول میں اس سے بڑھ گیا ہے اور آئی این ایف ٹری ہو گیا ہے اب ہم دو صورتیں سوچتے ہیں انیلائز کرتے ہیں ایک یہ کہ سینٹرل بینک کچھ بھی نہ کرے اگر سینٹرل بینک کچھ بھی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا پھر ہوگا یہ کہ اکانومی کا سیلف کریکشن میکنزم ورک کرے گا اور وہ کیسے کہ جب اکانومی پوائنٹ ثری پہ پہنچے گی تو پوائنٹ ثری پہ انفلیشن ریٹ ہائی ہے لیکن شارٹ رن کا ایکولیبریم تو ابھی بھی پوائنٹ وان پہ ہے وہ تو لانگ رن کا ایکولیبریم ہے تو شارٹ رن پہ ایکولیبریم کی وجہ سے جو ورکرز ہیں ان کا ایکسپیکٹڈ انفلیشن ریٹ بڑھے گا کیونکہ آؤٹپوٹ گیپ پازیٹیو ہے اس وجہ سے شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کاف لیفٹ سائیڈ پہ شفٹ ہوگا اور لیفٹ سائیڈ پہ شفٹ ہوگا اس1 سے اس3 کی طرف تو الٹیمیٹلی جو لانگ رن ایکولیبریم ہے وہ پوائنٹ ثری پہ ہی جا کے اچیو ہوگا جس میں پرمننٹلی انفلیشن ریٹ ٹارگٹ سے اوپر چلا جائے گا لیکن ایکنامک ایکٹیویٹی پوٹینشل لیول پہ رہے گی اب ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ تو اس کا کانکلوزن ہو گیا کہ آؤٹپوٹ پرمننٹلی ڈاؤن وائل انفلیشن اس پرمننٹلی اپ لیکن اب ہم کہتے ہیں اگر سینٹرل بینک بیچ میں انفلیشن کا بڑھنا برداشت نہ کرے یہ اس کی لیمٹ سے زیادہ ہو اور وہ اس کو اس شاپ کی اگینسٹ ری ایکشن شو کرے ری ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیمینڈ مینجمنٹ ٹول یوز کرے جو ہم پچھلی کلاسز میں پڑھتے آئے ہیں کہ سینٹرل بینک کیسے منی سپلائی چینج کر سکتا ہے یا آگے چل کے پڑھیں گے کہ کیسے انٹرسٹ ریٹ چینج کرتا ہے وہ اپنی پاور جو اس کی مانیٹری پالیسی کی ہے اگر اس کو یوز کرے تو پھر کیا سیچویشن ہوگی پھر سیچویشن یہ ہوگی کہ ایکانومی پوائنٹ ون سے جب پوائنٹ تھری کی طرف جائے گی پہلے پوائنٹ ٹو اور پوائنٹ ٹو کے بعد ایک سٹیپ آگے جہاں پہ پہ پہلے پوائنٹ تھری تھا جہاں پہ یعنی کہ ایگریگیٹ ڈیمینڈ کاؤ اے ڈی ون نئے والے ایگریگیٹ سپلائی کاؤ کو جہاں پہ انٹرسیک کرتا ہے جہاں پہ انفلیشن انفلیشن تھری ہے جو کہ اس ڈائیگرام میں پوائنٹ ٹو کے برابر ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ وہی سیچویشن ہے کہ انفلیشن پرمننٹلی اوپر چلا گیا ہے اور آؤٹپوٹ جو ہے وہ اپنے پوٹنشل لیول پہ ہی ہے گو کے پرانے پوٹنشل لیول سے کم ہو گئی ہے اب سینٹرل بینک کیا کرتا ہے اپنی رییکشنری پالیسی لے کے آتا ہے اور وہ رییکشنری پالیسی کیا ہے کہ چونکہ انفلیشن ریٹ زیادہ ہو گیا ہے ٹارگٹ سے تو سینٹرل بینک یہ کرتا ہے کہ پالیسی کو ٹائٹ کر دیتا ہے یعنی کہ ریل انٹرس ریٹ کو بڑھا دیتا ہے جب پالیسی کو ٹائٹ کرتا ہے تو ایگریگٹ ڈیمینڈ کارو نیچے کی طرف شفٹ ہوگا یعنی کہ ایڈی ون کی بجائے ایڈی ٹو ہو جائے گا اگر آپ ایڈی ٹو والے ڈیمینڈ کارو کو دیکھیں تو وہ نئے والے ایگریگٹ سپلائی کارو کو جو ایل آر ای ایس تھری ہے اس کو کہاں پہ انٹرسیک کرتا ہے پوائنٹ تھری پہ تو کیا ریزلٹ نکلا فائنل کہ جو ایکونامک ایکٹیوٹی ہے جو آؤٹپوٹ ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے اپنے پوٹینشل لیول پہ اور جو انفلیشن ہے وہ کہاں پہ ہے اپنے ٹارگٹ لیول پہ اس کا مطلب ہے وہ جو ڈیوائن کوئنسیڈنس تھا ڈیمینڈ شاک کے کیس میں وہ اگر پرمننٹ سپلائی شاک ہو تو اس کیس میں بھی ہوتا ہے کیا مطلب کہ اگر سینٹرل بینک انفلیشن کا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہے تو اس سے آؤٹپوٹ کا انفلیشن جو ہے آؤٹپوٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ بھی ساتھ اچیو ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ انفلیشن کا ٹارگٹ اچیو کریں تو آؤٹپوٹ کا ٹارگٹ مس ہو جائے جو آؤٹپوٹ کا ٹارگٹ اچیو کریں تو انفلیشن کا ٹارگٹ مس ہو جائے تو یہاں بھی ڈیوائن کوئنسیڈنس ہے موسیقی